بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام جیسا کہ پچھلے درس میں تذکرہ کیا گیا کہ اب ہماری گفتگو پچھلی اور موجودہ آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی قیفیت سے متعلق ہوگی کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں دونوں پر ایمان لانے کی قیفیت انداز کیا ہو تو اختصار کے طور پر ایک جملہ یہ کہا جائے گا کہ جن کتابوں سے متعلق سابقہ کتب میں سے کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے ان کی بیان کردہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے اور جن کتابوں سے متعلق اجمالاً قرآن و حدیث میں مصوص شریعت میں سکر کیا گیا ہے ان پر اجمالی طور سے ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن مجید پر بتفصیل یعنی چونکہ یہ قرآن منسوخ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اسے نازل فرمایا اس کو لاغو کیا ہے لہذا قرآن پر تفصیلی علم تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل جانے جیسا کہ میں نے کہا صاحب مذکرہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتابوں سے متعلق آسمانی کتابوں سے متعلق کچھ باتیں اجمالی طور سے بیان کی گئی ہیں اور کچھ مفصل اور تفصیلی طور سے بیان کی گئی ہیں لہذا جس طرح سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کتابوں سے متعلق ویسا ہمیں ایمان لانا ضروری ہے چنانچہ جن باتوں کا اجمالی تذکرہ ہے ان کو اجمالی طور سے ماننا ضروری ہے کیسے اس کی تھوڑی سی وضاحت چند باتوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے وہ یہ نمبر ایک یہ کہ پہلی بات جس کا ماننا ان کتابوں سے متعلق ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں قرآن و حدیث نے جن کا ذکر کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نازل کردہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولو آمنا باللہ وما انزلہ الینا وما انزلہ الہ ابراہیما واسماعیلا واسحاقا ویعقوبا والاسبات وما اوتیا موسا وعیسا وما اوتیا نبیون من ربہم یہ آیت پہلے بھی گزر چکی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر کہا کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے واسطے سے امت کو دیا گیا قرآن اور حدیث پر اور پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد میں جو انبیاء گزرے اور پھر موسا عیسیٰ وما اور عمومی طور سے کہا گیا وما اوتیا نبیون من ربہم اور اپنے رب اور پروردگار کی جانب سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تو جو نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس میں حکم ہے اس آیت میں کہ ہم کو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے تو جن کتابوں کا جیسے تذکرہ کیا گیا یا یہاں اس آیت میں اور اس جیسے دوسری آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وحی الہی کی شکل میں بہت کچھ تعلیمات نازل کر کے دی تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اسے برحق مانتے ہیں اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین مانتے ہیں یہ پہلی بات اجمالی طور سے کہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے دوسری بات اجمالی والی کہ اس بات کا یقین اور ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم کی طرف مبوز کیا اس قوم کی جو زبان تھی وہی زبان نبی کی بھی تھی اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی جن تعلیمات کو وحی کیا نازل کیا وہ انہی کی زبان میں نازل کیا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں وما ارسلنا من رسولن اللہ بلسان قومی لیبینا لہو ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر انہی کی قوم کی زبان میں جو ان کی قومی زبان ہوتی نبی کی پیغمبر کی اسی زبان کے ذریعے سے ان کو تعلیمات دی جاتی وہ خود بھی وہی زبان بولتے اور وحیِ الٰہی کا نظور بھی اسی زبان میں ہوتا کیوں کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ نبی ان کے سامنے بیان کرے وضاحت کرے اور وہ اسے سمجھ سکے اگر زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم والا معاملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری زبان میں جو قوم کی زبان ہے اس سے ہٹ کر دوسری زبان اگر استعمال کی جائے تو مقصود اور مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا چنان سے یہاں آیتِ الٰہی نے بتایا قرآن نے بتایا کہ ہر نبی کو اسی کی قوم کی زبان میں وحی کی گئی تو دوسرا اجمالی طور سے یہ یقین رکھنا کہ جس قوم کی جو زبان تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مبوز کیے ہوئے رسول کو اسی کی زبان میں اپنی کتاب دی اپنی تعلیمات نازل کی تیسری بات اجمالی طور سے جن کو ماننا ضروری ہے اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ تمام کتابیں چتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ ملت اور شریعت کے اصولوں میں شرائع جو بھی رہے ہوں اصولوں اور بنیادوں میں عقائد میں طریقے میں ساری کے ساری کتابیں متفق رہی ہیں با الفاظ دیگر ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے سب کی بنیاد توہین کی طرف دعوت دینا اور شرک سے منع کرنا ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی رہا اسی طریقے سے اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ان کا بھی مرکزی نقطہ یہی رہا مرکزی تعلیم یہی رہی ساتھ ہی ساتھ جو اس سے متعلقہ دین کے اصول ہیں ایمانیات اور اعتقاد سے تعلق رکھنے والی کتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب ساری کتابوں میں متفق ہیں ان میں اختلاف نہیں ہیں جیسا کہ قرآن کے بہت سارے دلائل سے معلوم ہوتا ہے قرآن میں ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ یقیناً ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول ضرور بھیجا قرآن کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ تبارک و تعالی نے بغیر رسول پیغمبر پیغمبر کے نہیں چھوڑی اب جو رسول تھے تو وہ پیغام پہنچانے والا رسول کا مانا ہی ہوتا ہے ان کا پیغام کیا تھا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت ایک تعریف کی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے تو تاغوت سے یعنی مابودانِ باطلہ کی پرستش و عبادت سے بچ کر ان سے کٹ کر صرف اللہِ واحد کی عبادت کرو یہی تمام انبیاءِ قرآن علیہ السلام کی رسالت اور پیغام تھا آیت کے مطابق تو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ابتدائی دعوت اور بنیادی دعوت یہی ترہا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور یہی تعلیم ساری کتابوں میں رہی تو یہ بنیاد ہے اور اس بنیاد کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا آگے بھی کچھ تفصیلات آئے گی کہ دین سے مطالق جو عقائد کی باتیں ہیں جیسے فرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور قیامت اور کہنا میں اس سے مطالقہ امور پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ ایمانیات کے مطالق کوئی اختلاف شریعتوں میں نہیں رہا یہ ممکن ہے کہ بعض شریعتوں یا بعض قوموں کی طرف ایمانیات سے مطالق تفصیل نہ پیش کی گئی ہو لیکن بنیاد سب کی یہی رہی توحید اور شرک سے منع کرنا توحید کی دعوت دینا نمبر چار اجمالی طور پر کتابوں پر ایمان لانے سے مطالق چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ 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 ساری کتابیں فرو میں احکام و شریعت کے احکامات میں فروعات میں یہ جو اصول کی بات ہم نے کی یہ اقیدے اور ایمانیات سے مطالق بات تھی جو پیشلا نکتہ تھا تو اصول میں سب ایک ہیں اور فروع میں احکام شریعت میں ان کے درمیان کچھ تنوو اور کچھ اختلاف رہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکل لن جعلنا منکم شرعتوں و منحاجہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہر قوم کے لیے ہم نے شرعہ یعنی طریقہ شریعت کے احکام منحاجہ اور راستہ منحاج اور طریقہ یعنی بعض احکامات کے سلسلے میں ہر ایک کو ہم نے الگ الگ تعلیم دی یہ جیسا ان کے اپنے فکر و فہم کا حالات کا وقت کا تقاضہ رہا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات میں تبدیلیاں فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھی مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کا لدف و احسان بھی اس میں شامل ہے بندوں کے حالات کی رعایت بھی اس میں ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض احکامات میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے یہ ایک چوتھی چیز تھی پانچوی چیز اجمالی طور سے ایمان لانے والی ایک یہ ہے کہ اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے اوپر اور جیسا کہ قوم اور امت کی ضرورت اور تقاضے تھے اس کے مطابق پورا پورا انہوں نے پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دے دیا اس میں کوئی کوتاہی کمی نہیں رکھی یعنی جس نبی کو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اور اسے شریعت دی وحی نازل کی کتاب دی یا سنت کے شکل میں جو ہے وحی نازل فرمائی انہوں نے اللہ کی نازل کردہ اس وحی کو جس کے تعلق سے ان کا پہلا کام یہ تھا کہ قوم اور ملت تک وہ پہنچائیں اپنی قوم تک اور امت تک پہنچائیں اس پہنچانے میں انہوں نے کوئی بخیلی چوری خیانت نہیں کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات اور وحی کو اپنی قوم تک کما حق ہو جیسا ان پر فرض تھا انداز میں انہوں نے اپنے اس فرض کو اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہے اگر یہ لوگ یہ مشرقین اور کافرین اے رسول اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے کے بہت سارے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا ان کا انکار کیا گیا جو پیغمبر ایسے تھے جو بیانات جو بیانات یعنی واضح اور کھلی کھلی روشن دلیلیں لے کر آئے بیانات ایسی واضح دلیل جس کے بارے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا پھر بھی انہوں نے انکار کیا وہ بیانات لے کر آئے وضبور اور نوشتے لے کر آئے اور کتاب منیر یعنی روشنی دے دینے والی راستوں کو بلکل حق و باطل کو صاف کر دینے والی کتاب بھی لے کر آئے تو یہاں انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے جاؤ کہ وہ انبیاء کرام بیانات زبور اور کتاب منیر لائے یعنی اس کو لاہ کر قوم کے سامنے اچھی طریقے سے پیش کر دیا اددوہ اس امانت کا حق ادا کر دیا ظاہر سی بات ہے لے کر آکے اپنے گھر میں نہیں رکھا یہاں سیاہ کو سباق بتا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے کے لوگوں نے جو رسولوں کو جھٹلایا تو جھٹلانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس سچائی نہیں آئی دلائل سامنے پیش نہیں کیے گئے ان پر حجت قائم نہیں ہوئی نہیں اللہ تعالی بیان یہ کر رہا ہے کہ ان کے سامنے روشن دلیلیں آگئیں صحیفے اور نوشتے آگئے کتاب منیر آگئی اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا یعنی یہ ان کا ظلم کفر اور ہٹ دھرمی تھی کیعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو بیانات زبر اور کتاب آئیں انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا اور اس طرح کی اور بھی دلیلیں ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ اللہ تبارک و تعالی کا منتخب شنندہ گروہ ہے ساری دنیا کے تاریخ کے تمام انسانوں میں سب سے بہترین گروہ لہذا انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی انہوں نے پورے طریقے سے ادھے اسے ادا کر دیا یہ چند پانچ نکات انہوں نے بیان کیا کہ کتاب اللہ سابقہ کتب سے متعلق اجمالی طور سے ان باتوں کا ماننا ضروری ہے اب تفصیلی طور سے کتب سابقہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں تو جو باتیں مفصل بیان کی گئی ہیں ان کو مفصل طریقے پہ یعنی اگر ہم ایک جملے میں کہیں کہ قرآن حدیث میں پچھلی کتابوں کے بارے میں جس طرح جو بات بیان کی گئی ہیں اسی طرح اس بات کو ماننا لازم ہے تفصیل کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں پچھلی کتابوں میں سے جن کتابوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے ہم ان کو نام کے ساتھ جانتے ہیں اس سے پہلے کے درس میں ان ناموں کی تفصیل گزر چکی توریت انجیل زبور صحف ابراہیم صحف موسیٰ اور کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی یہ بھی ہم جانتے ہیں توریت حضرت موسیٰ پر صحف ابراہیم حضرت ابراہیم کی طرف منصوب ہی ہے زبور حضرت دعود علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر صحف موسیٰ یہ یا تو توریت کا حصہ ہی تھا یا اس سے ہٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے نوشتے اس کے علاوہ قرآن مجید جو آخری اور سب سے جامع کتاب ہے سب کی نگران اور محافظ کتاب ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لوگوں پر حجت ہے اور اللہ تعالیٰ کے موجزے کی چھکل میں لوگوں پر حجت قائم کرتی رہی ہے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے چنانچہ یہ کتابیں جن کا نام لے کر بیان کیا گیا ان کو ہم نام کے ساتھ جانتے ہیں اور یہاں پہلے مرتبہ میں پہلے نکتے میں یہ بات گزرے جن کا نام نہیں لیا گیا ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو انبیاء انبیاء صادقین گزرے ہیں سچے انبیاء برحق انبیاء ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی کتاب کی شکل میں یا سنت کی شکل وحی نازل فرمائی ہم تمام سچے انبیاء پر نزول وحی کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ وہ ایمان لانا بغیر نام کے وہ اجمالی ہوا اور نام کے ساتھ ایمان لانا یہ نام کی تفصیل کے ساتھ ہوا دوسری چیز بعض کتابوں کے نزول کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے بتایا کس طریقے سے وہ پیہمبر کو دی گئی تو اس سلسلے میں یہاں انہوں نے ایک لائن میں اس بات کا ذکر کیا کہ کتابوں کے نازل کرنے کی قیفیت پر ایمان جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا جیسا کہ توریت میں یہ بات توریت کے سلسلے میں یہ بات صحیح حدیثوں میں وارد ہے جس کا تذکرہ آگے کہ کچھ مباحث میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ایک آگے آئے گی اور اس کے علاوہ صحیحین میں جو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم بردخ میں حجت و تقرار کا تذکرہ ہے اس پہ بھی حضرت آدم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو جن کے اوپر اللہ نے توریت نازل کی اور توریت کو اتنے اتنے سال پہلے جو ہے ہاں اسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا تو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی توریت کے سلسلے میں خصوصیت کا ذکر نصوص میں موضوع ہے تو توریت کے سلسلے میں ہم یہ بھی مانتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو براہ راست دیا جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تور پر گئے اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ساتھ ہی الواح کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو دیا یہاں ایک بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو پچھلے درس میں میں نے بیان کی تھی کہ عام طور سے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں انبیاء پر جن کا نام لیا گیا ہے ان کے بارے میں صحیح روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کتابوں کو رمضان المبارک میں ہی نازل کیا گیا تو ہم یہ بھی تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں اور مانتے ہیں تیسرا نکتہ تفصیلی طور سے سابقہ کتب کے متعلق جن باتوں کی تفصیل کا ذکر گیا ذکر کیا گیا ہے تو قرآن میں اور احادیث میں پچھلی کتابوں سے متعلق بعض باتوں کو متعین کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ یہ حکم پچھلی کتابوں میں بھی موجود مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ میں ایک ارشاد ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا کہ ہم نے یہود پر توریت میں یہود کے ذمہ یہ بات مقرر کر دی تھی یعنی یہود پر یہ چیز فرض کر دی تھی کیا فرض کر دی تھی اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ جان کے بدلے جان ہوگی وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے آنکھ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ اور ناکھ کے بدلے ناکھ وَالْعُذْنَ بِالْعُذْنِ اور کان کے بدلے کان وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ دَات کے بدلے دَات وَالْجُرُوحَ قِسَاس اور زخموں کا بھی برابر برابر بدلہ لیا جائے گا یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ توریت میں یہود پر یہ حکم دیا گیا نازل کیا گیا فرض کیا گیا یہ بات مقرر کر دی گئی کہ کساس کا معاملہ ہوگا چان کے بدلے جان والا آنکھ کے بدلے آنکھ والا یہ حکم نافذ کیا گیا تھا بطور سزا کے تو ہم اس بات کو تفصیل سے جان گئے کہ یہ کساس والا حکم جس طرح شریعت محمدیہ میں ہے تفصیل کے ساتھ میں اور اس میں آپشن بھی دیا گیا ہے کساس کے ساتھ دیت اور دیت کے ساتھ دوریت میں بھی موجود تھا تو اس کو ہم اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں یہاں بعض فروعات کا تذکرہ کیا انہوں نے کہ ہم شرعی احکامات کے سلسلے میں بعض فروعات کا جو پچھلی کتابوں سے متعلق ہماری کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان کتابوں میں یہ یہ حکم دیا گیا تھا تو ہم اس کو بھی تفصیل سے مانتے ہیں جیسے اس بات پر ایمان رکھنا جو ان کتابوں میں صبروں کی شکل میں وارد ہوا ہے جیسا کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہاں انہوں نے صحابہ کا صرف ذکر کیا میں یہ کہوں گا کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوصاف اور صفات کو ذکر کیا گیا جیسے کہ خود سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشین ہوئی کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام یعطی نمبادی اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا تو توریت اور انجیل کے سلسلے میں قرآن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بعض نام اور بعض مختلف علامتوں کا تذکرہ کیا گیا گردگرد کی اسی طریقے سے توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی آپ کے رفقہ اور تلامزہ کا بھی تذکرہ کیا گیا خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں انشاءت فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان رحم دل ہیں تراہم تم ان کو دیکھو گے سجدن رکعن سجدہ کہ وہ حالتِ رکوع اور حالتِ سجدہ میں ہیں یعنی اللہ کی عبادت ان کا ایک عمومی مشغلہ ہے اس میں مصروف رہتے ہیں یبدغونا فضل من اللہ وردوانا وہ ان عامال سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کا فضل فضل و کرم اور اس کی رضا مندی کے تعلیم ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامت ان کی پہچان ان کے چہرے میں سجدہ کرنے کے اثرات سے ہوتی ہے سجدہ کے جو اثر اور سجدہ کا نشان ہے اس کی یہ ان کی پہچان ہوگی ذالکہ مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَت وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل یہ ان کی مثال یا ان کی جو تمثیل بیان کی گئی ہے توریت میں بھی اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی بیان کی گئی واضح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی اس کے بارے میں اس کا بھی بیان اور ذکر کیا کہ صحابہ کرام کی یہ علامت یہ مثال اور ان کی یہ شکل علامت توریت میں بھی بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کونپل نکالی فَآذَرَهُ پھر اس کو مضبوط کر دیا فَاسْتَغْلَذَا وہ موٹی ہو گئی اس کا تنہ اور درخت موٹا ہو گیا کھیتی کا فَاسْتَوَعَ الْعَسُقِ اور اب اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا یہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کو ستائے ان کو پریشانی میں ڈالے یہاں محل استشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو صفات بیان کی اَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رَاہُمْ رُكْعَانْ سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِذْوَانَا یہ جتنی تفصیل بیان کی ہے صحابہ کرام کی صفات میں سے اس کا تذکرہ کیا کہ توریت اور انجیل میں بھی ان کی یہ مثال بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے آپ آگے یہ جانیں گے کہ بعض تفاصل یہ انہوں نے بطور مثال بیان کیا ایسے اور بھی بہت ساری باتیں پیش کیا سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف مدینہ کے کچھ یہود نے آ کر کہا کہ ہمارے فلاں فلاں نے زینہ کیا ہے ان پر کیا سزا ہوگی تو آپ نے ان سے توریت منگوائی ابھی توریت میں تحریف سے متعلق جب ہم گفتگو کریں گے تو اس روایت کا بھی زکر آئے گا تو اس میں زینہ کی آیت موجود تھی آیت زینہ موجود تھی اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ بعض یہود ان کے علماء بعض نصارہ ان کے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کتابوں کی روشنی میں آپ سے بعض باتوں سے متعلق سوال کیا آپ نے ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر کئی باتوں کو تذکرہ کیا جس کی انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بات ہماری کتابوں میں بھی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث سے تفصیل سے معلوم پڑتی ہیں کہ جو بات قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ توریت اور انجیل جو کہ اگرچہ تحریف شدہ ہے اس میں بھی کما ہوا کما ہیا موجود ہے جیسے وہ نازل کی گئی ہے اس شکل میں اس کی کچھ تعلیمات آج بھی محفوظ اور موجود ہیں اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر جو ہے حجت قائم کرتا ہے کہ اگر تم کو اس محمد اور کتاب قرآن مجید کے سلسلے میں غور کرنا ہے تو اپنی کتاب کی روشنی میں بھی تم جان سکتے ہو کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کی کتاب اور انبیاء یعنی توریت انجیل موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کرتے ہیں ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور بعض تشریعات جو احکامات ہیں ان میں ان کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات ایک جیسی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور نبی برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر دنیا کے یہود و نصارہ ایمانداری کے ساتھ اپنی کتابوں اور اپنے نبیوں کی تعلیمات پر صحیح دن سے نگاہ ڈال لیں تو مجبور ہونا پڑے گا اپنی کتاب کو ماننے کا تقاضہ یہ نظر آئے گا ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے ویں قرآن پر ایمان لے آئیں اللہ کی تمام کتابوں کو ماننے کا تقاضہ انجیل کے ماننے کا تقاضہ یہ ہوگا کہ قرآن کو بھی مان لیں توریت کو ماننے کا تقاضہ یہ ہوگا کہ انجیل کو اور انجیل کے بعد قرآن کو بھی تصمیر کر لیں اگر ان میں سے کوئی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ ساری کتابوں کا منکر ہو جاتا ہے یہ ایمان لانے کی کیفیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ اللہ کی سابقہ کتب میں جن کا اجمالی ذکر ہے جن باتوں کا اجمالی ذکر ہے ان کو اجمالی اختصار کے انداز میں ماننا ضروری ہے جن باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تفصیلی طور پر ماننا ضروری ہے اب یہاں ایک زمنی طور سے ایک دوسری بحث بظاہر یہ ترتیب جو یہاں انوان قائم کیا ہے انہوں نے کہ شروع میں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی کتابوں کو کتاب کے علاوہ بھی کچھ ناموں سے موصوم کیا گیا ہے خود قرآن و حدیث میں پاس اسمہ کا اللہ کی کتابوں پر اطلاق جیسے ایک تو ان کا خصوصی نام ہے حت موسیٰ پر نازل کی ہوئی کتاب کو توریت کہتے ہیں حتی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کو انجیل زبور قرآن اب ان ناموں کے علاوہ بھی کچھ نام تو ایک تو عام نام ہے کہ الکتاب ایک نام اللہ کی کتابوں کو الکتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے مراد تمام کتب ہوتی ہے اور بعض مقامات پر قرآن و حدیث میں سیاکو سباک کے اعتبار سے جیسے سورہ بخرا کا آغاز یا قرآن کا آغاز ہی کہتا ہے ذالک الکتابو لارائبفی تو یہاں الکتاب سے مراد القرآن ہے اللہ تبارہ و تعالی نے انشاد فرمایا فَإِنْ كَذَّبُكَ فَقَدْ كُزِّ بَرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَعُوا بِالْبِيْنَاتِ وَالزُبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ یہ آیت پیچھے گزری تو یہاں اللہ کی کتابوں کو الکتاب المنیر بھی کہا گیا یہ اس میں جنس ہے یہاں الکتاب بجاہر واحد ہے لیکن تفسیر اور سیاق و سواق کہ انبیاء کرام الکتاب لائے تو تمام انبیاء کی کتابیں مراد بھی مطلب یہ اس میں جنس ہے واحد مراد نہیں ہے تو ایک اس کا نام کتاب ہوا اور الکتاب المنیر جو یہاں اس آیت میں کہا گیا اس سے تمام کتابوں کا مجموعہ مراد ہے دوسرا نام جیسا کہ اسی آیت میں بھی زکر ہے اور بعض دوسری آیتوں میں السبور جیسا کہ پچھلی آیت میں ہے اب یہ سبور جو کہا گیا سبور لفظ زبور کی جمع ہے جو خود حضرت دعوت علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام بھی ہے لیکن تمام کتابوں کو زبور یا زبور کہا گیا زبور یا زبور کا معنی کیا ہوتا ہے تو کہا کہ یہ زبور کا لفظ جو ہے تین معنی پر مشتمل ہے پہلا احکام الشیع و اتقانہو کسی چیز کو مضبوطی سے اور مہارت سے بنانا کسی چیز کو مضبوط بنانا تم کہتے ہو زبر الشیع اے احکامہو و اتقانہو فنہ چیز کو محکم اور مضبوط انداز میں مہارت کے ساتھ بنایا تو کہتے ہیں کہ فنہ چیز کو زبر الشیع اس چیز کو اچھے دنگ سے انجام دیا اور یہ اللہ کی کتاب ہے اب اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کسی چیز کو مضبوطی سے بنانے والا معنی اللہ کی کتاب کے بارے میں کیسے صادق آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تمام کتابوں کے بارے میں یہ معنی بالکل صحیح اور درست ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی کتاب نازل کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے اگر ایک آدمی عام آدمی ایک بات کہتا ہے تو اس کی بات بھی عام ہے بادشاہ ایک بات کہتا ہے تو بادشاہ کی بات بھی بادشاہ ہے تو اب اسی کو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا کلام خالق کا کلام بھی خالق کا کلام ہوگا مخلوق کا کلام کے جیسا نہیں ہوگا تو اس کے اندر انتہائی اللہ نے جو بھی کلام نازل کیا اس میں انتہائی مضبوطی مہارت فصاہت بلاغت ترتیب اور عدبی انداز میں جو موسیقیت کہا جاتا ہے یہ موسیقی نہیں جو گانے بجانے والی عدبیت میں جو موسیقیت کہا جاتا ہے اس کے الفاظ اور معانی کی ترتیب اس کے الفاظ اور معنی کی مضبوطی یہ ایک الگ بحث ہے قرآن مجید کے موجزات میں سے اگر آپ قرآن کی ایک آیت نے بعض علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کسی آیت میں ایک لفظ کا استعمال کیا ہے اور اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو ادا کرنے والے بہت سارے الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں ڈکشنری اور لغت میں ایک ہی لفظے کی اور بھی کئی الفاظ موجود ہیں لیکن قرآن میں جس جگہ پر اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا اگر وہاں سے اس لفظ کو ہٹا کر اس کے ہم معنی کسی دوسرے لفظوں کو آپ رکھیں گے تو وہ بلاغت وہ باریکی وہ دکت وہ لطافت اور کلام کی وہ خوبی باقی نہیں رہے گی جو اللہ کے استعمال کیاوے لفظ میں ہیں بہت ہی اب اس کی اگر مثالیں اور تفصیل میں جائیں تو یہ ایک بلاغت کا اور زبانو بیان کا ایک موضوع ہے جو بزات خود بڑا دلچسپ بھی ہے اور میں ایسا کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا اجاز موجزہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی بہت سارے موجزات کے پہلو ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنے الفاظ معنی کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے دلالت کے اعتبار سے استدلال قوت بیان مقصود کو واضح کرنے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے کلام کے ذریعے سے اس مراد کو واضح کرنے میں رب العالمین کے کلام میں اور جو احکامات بیان کرنا چاہا ہے اس میں یہ کتابیں حکمت کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے انسانی فطرت کے مطابق ہونے کے اعتبار ہر اعتبار سے اللہ کے کلام اور اللہ کی نازل کی ہوئی وعن انتہائی مضبوط ہے اس اعتبار سے ان کتابوں کو ضبور کہنا اس لغوی معنی کے مطابق ہے الگ نہیں ہے دوسری بات الکتابہ تو اول قرآہ زبرہ کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا یا پڑھنا لکھنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے زبرہ اور پڑھنا بھی ہوتا ہے زبر الرجلو الکتاب آدمی نے کتاب کو زبرہ کا لفظ استعمال کیا تو دونوں ترجمہ لکھا یا پڑھا ہاں اب یہ بھی اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں اس معنی میں بھی زبور یا زبور کا لفظ استعمال کرنا درست ہے اس لئے کہ اللہ کی جو بھی کتابیں ہیں ان سب کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے تلاوت بھی کی جاتی ہے اور ان کو لکھا بھی جاتا ہے تیسرا معنی زبر کا جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ ہے الحبس و الزجر روکنا اور ڈانٹنا پھٹکارنا ہاں چونکہ یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے زبرہ ولدہ عن الشر کہ باپ نے اپنے بیٹے کو شر سے روکا شر کے بارے میں اس کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ڈانٹ ڈپٹ کی یعنی حبس ہو و الزجرہ ہو آن ہو اور یہ بھی اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں یہ معنی بھی صحیح ہے کیونکہ اللہ کی کتابوں میں شرک سے گناہوں سے حرام چیزوں سے ڈانٹ ڈپٹ اور روکنے کا حکم موجود ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے اور اس کو اختیار کرنے والوں سے متعلق سخت رویہ وعیدیں سنائی گئی ہیں ان پر لانتیں بھیجی گئی ہیں اور ان کے تعلق سے برے انجام کی خبریں سنائی گئی ہیں جس میں روکنے اور زجر ڈپٹ کا معنی پایا جاتا ہے چنانچہ یہ تینوں معنی اللہ کی تمام کتابوں کے سلسلے میں صحیح ہیں جو زبور کے تین لوگوی معنی ہیں اب صبر زبور کی جمع ہے ان نازل شدہ کتابوں میں سے ایک کتاب کو بطور خاص زبور کا نام دیا گیا ہے جو حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے محکم اور مضبوط کے معنی میں یا اس معنی میں کہ اسے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یا اس معنی میں کہ وہ باطل سے روکتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے اور اللہ دبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کے مجموعے کو بھی زبور کہا ہے جیسے سورہ انبیاء کی یہ آخر آخر کے آیت ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي زَبُورِ مِمْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَعْرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے ذکر کے بعد ذبور میں یہ بات لیہ دی اب یہاں بعض لوگوں نے ذبور حتے دعود علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا معنی مراد دیا ہے اور بہت سارے مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں میں مِمْ بَعْدِ ذِكْرِ ذکر کا معنی جب تمام کتابوں کا لیا تو پھر ذکر کا کیا معنی ہوگا ذکر کا معنی ہوگا کہ لوحے محفوظ یعنی لوحے محفوظ میں تو پہلے لکھا ہی تھا لوحے محفوظ کے بعد ہم نے اپنی تمام کتابوں میں یہ بات لکھ دی تیع کر دی کہ زمین کو صالح بندے زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوتے ہیں یعنی یہاں تفسیر کر رہا ہے یعنی تمام انبیاء کی کتابوں میں یہ بھی اسم جنس کے باپ سے ہی ہے تیسرا ایک لفظ جو اللہ کی کتابوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ صحف ہے صحف ہے اور یہ بھی تمام کتابیں اس سے مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کیا پچھلے صحفوں میں اگلے صحفوں میں جو دلیلیں موجود تھیں وہ ان کے پاس نہیں آگئیں ہاں تو یہ سورہ تاہا کی آیت ہے اب یہ بھی تمام انبیاء کی کتابوں کو صحف الاولہ معافی صحف الاولہ کہ کے ذکر کیا گیا اس کو صحیفے اس لیے کہا جاتا ہے صحفہ کا معنی پھیلانا ہوتا ہے اور عام طور سے آپ دیکھیں کہ اس مادے سے جو الفاظ عربی زبان میں بنے ہیں ان میں اس کے معنی میں چوڑائی کا یہ ایک صحیفہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہتھیلی انگلیوں کے مقابلے میں ہاں صحاف تشت کی جمعہ صحیفہ یا صحیف کہتے ہیں پلیٹ کو ہم رکابی یا پلیٹ کہتے ہیں اس کو بھی صحاف کہا جاتا ہے جمعہ کے معنی میں تو کہا صحف کا معنی اس لیے کہ اس کو وہ چیز ہوتا ہے عربی زبان میں جس کو پھیلائے آجائے اب چونکہ ان کو ان صحیفوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور معنی کی شکل میں پھیلائے ہوا ہوتا ہے ہاں اور اس کو لکھنے کے لیے پھیلائے جاتا ہے یا صحیفوں کو اور آق کو لکھا پھیلائے جاتا ہے اس لیے عرب اس کو صحیفوں کے نام سے بھی ایسی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو صحف کا معنی ہے البست و النشر پھیلانا پشادہ کرنا یہ چند باتیں ناموں سے متعلق ہوئیں اگلا ایک موضوع ہے جس کو میں اگرچہ اس میں ہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میں اس کا تھوڑا سا اختصار کر کے ان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہی کے درس میں یہ ایک آسان سی گفتگو ہے اسے بیان کر دیا جائے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کیا درجہ ہے اس کے کیا حیثیت ہے تو اس سے پہلے بھی ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اس پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوگا اتنی بات کافی ہے لیکن اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر ہم ہلکی نظر سے اور سرسری نظر سے بھی دیکھیں تو ایمان بالکتب کو جس تنوہ اور پھیلا کر جس انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر جن چیزوں پر ہم بنیادی طور سے ایمان لانا ضروری مانتے ہیں جیسے سب سے بڑی بنیاد ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کتاب پر ایمان نہ لائے رسول پر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا بعض دوسری چیزوں پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کتاب پر ایمان نہ لائے لہذا انہوں نے کہا وَهُوَ مَا لَا يَتِمُّ ایمانُ الْعَبْدِ اللہ کی کتابوں پر ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر بندہ مومن کا کسی بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا پورا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ایسی چیز ہے جس کی جہالت کا عذر اور پہانہ بھی نہیں چلے گا یہ ایک اصول دماغ میں رکھیں بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ مسائل معلوم نہ ہو اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی اس بنیاد پر کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن یہ حکم ہر مسئلے کے سلسلے میں نہیں ہے یہی بات انہوں نے یہاں کہی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں جہالت آپ کا عذر اور بچنے کا ذریعہ بن جائے کہ آپ اللہ کے یہاں یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تیری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی چلو اس بندے کو معلوم نہیں تھا اس لئے چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہوگا وہ انہوں نے کہا وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْذَرُ بِجَحْلِهِ اَوْ جَحْدَهُ اَحَدُ کہ جس کی جہالت کا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا اور کوئی شخص اگر ان کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی یا تسلیم نہیں کیا جائے گا کم سے کم اس کا اتنا ایمان لانا ضروری ہے جو رکنیت کے حد کو پہنچنے والا ہے یعنی اس کو ہم یہ کہیں سکیں کہ ایمان کے رکن کی احسیت سے یہ اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہے اب یہاں ایک بات کا کہ رکنیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بات کا اضافہ کیا جائے گا کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں تو اس میں جن باتوں کا ہم کو علم ہو گیا اور اللہ کی کتابوں کی جن خبروں کا ہم کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کی دیوی خبر ہے جیسے قرآن مجید کی وہ باتیں جو منسوخ نہیں ہیں پہلی کی کتابوں کی تو بہت سی باتیں منسوخ ہو چکی تو قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحیے کی جو تفصیلات ہمیں معلوم ہو چکی ہیں جو خبریں معلوم ہو چکی ہیں ہاں ان پر تفصیلی طور سے ایمان لانا ضروری ہے ہاں جیسا کہ ملائکہ سے متعلق ہم نے کچھ تفصیلات پڑھی ہیں کہ چین باتوں کو فرشتوں کے متعلق قرآن و حدیث کی ہم اور آپ جان گئے ہیں ہم نے فرشتوں پر اجمالا ایمان لے آیا ایسے ہی کتابوں پر اجمالا ایمان لے آیا کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں ہم اس کو مانتے ہیں اب اس کتاب میں قرآن میں جو جو تفصیل ہم کو معلوم ہوتی جا رہی ہے ان باتوں کو ماننا ضروری ہے ان خبروں کو جو قرآن میں ہے ماننا ضروری ہے جیسے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہم ایمان لے آئے اب فرشتوں سے متعلق کچھ تفصیلات کسی انسان کو نہیں معلوم ہے تو اس پر وہ انشاءاللہ پکڑا نہیں جائے گا لیکن جیسے جیسے اس کو قرآن حدیث کی تفصیلات سچے انداز میں معلوم ہوتی گئیں اور اسے معلوم کرنا چاہیے ویسے ویسے ان چیزوں پر اسے ایمان لانا ضروری ہوگا اب یہاں آگے انہوں نے وہی بات کہی جو میں نے اس بات کو شروع کرتے ہوئے کہا کہ قرآن اور حدیث میں اس کے ایمان لانے کو مختلف انداز میں بیان کے مختلف نوعیتیں اختیار کی گئی ہیں کہ قرآن اللہ کی کتابوں کو ماننا کتنا ضروری اور اہم ہے یہ الگ الگ انداز اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے تو اس اصل کی مختلف انداز میں بیان سے متعلق میں انوان اور انہوں نے ہر انوان سے متعلق ہر تفصیل سے متعلق نکتے سے متعلق کئی کئی دلیلیں دیئے میں ایک ایک دلیل دے کے آگے بڑھتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ عام خبر کی شکل میں اسے بیان کیا گیا ہے الاخبار العام کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر ایسی کتابیں نازل کی ہیں جو کہ اس کی شریعت اور اس کے مطلوب معاملات پر مشتمل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کانا ناسو امتا واحدا فبعث اللہ نبینا مبشرین ومنذرین کہ لوگ پہلے ابتداء میں ایک ہی امت تھے سب توہید پر تھے اختلاف نہیں تھا فرقے نہیں تھے الگ الگ دین مذہب نہیں تھے سب ایک ہی امت تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بعد میں اختلاف ہوا اور جب اختلاف ہوا تو اللہ کو انبیاء بھیجنے کی مبوس کرنے کی ضرورت پڑی تلانچہ اللہ نے نبیوں کو مبوس فرمایا مبشرین ومنذرین بشارت دینے والا بنا کر اور درانے والا بنا کر یعنی یہ انبیاء اور پیغمبر بنیادی طور سے سچوں کو بشارت اور خوشخبری دیتے اور غلط لوگوں کو درانے کی ذمہ داری نبھاتے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل کی ان پر حق کے ساتھ کتابیں نازل کی کیوں نازل کی لِيَحْقُمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي تاکہ لوگوں نے جو جن معاملات میں اختلاف کر لیا اپنے اپنے دین کی الگ الگ شکلیں بنا لی الگ الگ مذہب بنا لیا ہے ان اختلاف کو ختم کر کے پھر سے وہ توحید پر آ جائے صحیح بنیاد پر آ جائے یہ سور بقرہ کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تو ان کے ساتھ کتابیں نازل کی یہ خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ عمومی طور پر جب آپ انبیاء کو مان رہے ہیں تو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ نے جس نبی کو مبوض کیا اس پر کتاب بھی نازل کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اکرشادیہ وَأَنزَلْنَا اس آیت کا بھی تھوڑا سا ترجمہ کر دوں کہ اللہ نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی سچی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور ان کی محافظ ہے یعنی ان میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کوئی تبدیلی اور تحریف ہو گئی ہے تو اس کا فیصلہ یہ قرآن کرتا ہے اور ان کی اچھی باتوں اور تعلیمات کی جس کی ضرورت قیامت تک کے انسانوں پر ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں لہذا اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسی کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کے خواہشات کی پیروی بلکل نہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے سورہ حدید کے آیت نے فرمایا ایسی اور بھی دلیلیں دی ہیں ان دلیلوں سے عمومی طور سے اللہ نے بتایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا اور اس آیت میں جو آخری میں پیش کی گئی ہے اس میں کہا اس کی وجہ بتائی ہم نے ان رسولوں کے ساتھ الکتاب اور المیزان اتارا ترازو کیوں؟ تاکہ لوگ انصاف کو عدل کو قائم کریں کتابوں کے نازل کرنے کی ایک حکمت ہے جو اس کے بعد والا انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں سے متعلق اس انداز کو اختیار کیا کہ اللہ تعالی نے متعدد آیات میں ان کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے جس کو اللہ نے اپنے مختلف رسولوں پر نازل کیا ہے ہاں جیسے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ آپ یہ کہیے حکم دیر آئے اللہ تعالی کہ میں ایمان لیا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا مین کتاب کوئی بھی کتاب جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اسی طرح وہ آیت سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی جو تقریباً ایک جیسی ہے قُلْ عَامَنْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِنَا یہ آیت اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے عمومی طور پر حکم دیا ہے آرڈر دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ پچھلی کتابوں پر بھی انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائیں یعنی جتنے نبیوں کو اللہ کی طرف سے کتابیں دی گئی ہیں ان تمام پر ایمان لاؤ اسی طرح یہ آیت بھی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس پر کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا تیسری ایک شکل جو اللہ تعالی نے ایمان بالکتب سے مطالق اپنے کلام میں اختیار فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خبر دی ہے کہ کتابوں پر ایمان لانا نیکیوں کی بنیادوں میں سے ہے من اصول البری نیکیاں بہت ساری ہیں دنیا میں لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو جڑ بنیاد کا کام دیتی ہیں تو یہ جو جڑ کا کام دینے والی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک جڑ ایک بنیاد اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے لہذا اس بنیاد کے نہ ہونے پر اس کی شاخیں یا نیکیاں نہیں پائے جائے گی نیکی جن جس جڑ کی شاخ ہے اس جڑ کی کو کار دیا جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ شاخ بھی موجود نہیں ہوگی تو نیکی کا وجود نہیں ہوگا اگر یہ بنیاد پائی نہ جائے یہ تمام دین کے شرائع کو جامع ہے یہ اللہ کی کتاب اور یہ بنیاد شنانچہ ایمان کی کوئی بھی بات نیکی کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ اس میں داخل ہوگی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی یہ نہیں ہے نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اور نبیوں پر ایمان لانا یہ ہے نیکی نیکی کی جلب بنیاد اس سے مقصود یہ ہے یہاں کتاب سے مراد بھی اس میں جن سے ہے یعنی اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا اسی طریقے سے ایک مسلوب اور انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں پر ایمان سے متعلق یہ اختیار فرمایا کہ جہاں بھی کتاب پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا کئی جگہوں پر تو اس کو ماننے والے اس پر ایمان لانے والوں کو مدھو تعریف کا مخاطب بنایا تعریف کا حق دار ہاں ان کی تعریف کی جیسے خود ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں آمن الرسول بما انزلہ الہی من ربی والمکمن کل ان آمن باللہ و ملائک ہر ایک ایمان لائیا اللہ پر ملائکہ پر کتابوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان چیزوں پر ایمان لانے والوں کی تعریف کر رہا ہے گویا اس ایمان کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہلِ ایمان مومن کا نام دے رہا ہے ان پر مومن ہونے کا ٹھپا اور مہر لگا رہا ہے مسجل کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ جن کے اندر یہ ایمانیات پائے جائے گی ان کے اندر تعریف کے لائق اور بھی صفات پائے جائے گی اس کا الٹا معنی یہ گوا کہ جو لوگ اللہ فرشنوں کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر خوبی کے اوصاف مکمل طور سے نہیں ہو سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مومنین بندوں پر اللہ پر کتاب لانے کی بنیاد پر کئی مقامات پر تعریف کا مستحق قرار دیا اور انہیں ایمان والے لوگوں میں درج کیا یہ آیت بھی جو ہم نے پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے پانچویں شکل جو قرآن نے اختیار فرمائی اس کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ کافروں کا کفر وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں کے متعلق انکار اور اس کے سامنے ہردھرمی اختیار کرتے ہیں اس کا رد کرتے ہیں کتابوں کو نہیں مانتے اس لیے کافر ہیں کئی جگہوں پر صرف یہ کہا کہ جیسے اللہ نے کہا اسی طرح ایک جگہ فرمایا تو ان آیتوں میں اور اس کے ہممانہ آیتوں میں گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کتاب نہیں مانتے وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں ان کی تقسیب اور انکار کی بنیاد اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا ہے اور جب انہوں نے کتاب کا انکار کیا تو اسی کے ساتھ رسول کا بھی انکار ہو گیا فرشتوں کا بھی انکار ہو گیا اور سب سے بڑکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھی ہو گیا اس کی تفصیل کو چھوڑ کر آگے چھٹی شکل کا ذکر کر او کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بی messages بھی بیان کی کہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا دور کی بہت بڑی گمراہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم آیت پر چکے ہیں اس آیت نے یہ بتایا کہ جو شخص کتابوں کا انکار کرنے والا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ جو آیت میں ذکر کی گئی تو اس پر ظلالت کا اور کفر کا ٹھپا لگ جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساتوے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابوں کو جھٹلانے والوں کی جزا یہ بتائی کہ ان کے لئے سزا متعین ہو جاتی ہے عذاب اللہ کا متعین ہو جاتا ہے وہ کافروں کے فہرست میں درج ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ہمیشہ کی ناراضگی اور اس کے دائمی عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اور ان چیزوں کو جھٹلایا جس کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا دیکھی یہاں کتاب کا اور رسولوں کو دی گئی وحی کا ہی صرف ذکر ہے تو وہ ان قریب جان لیں گے دھمکی ہے آگے اللہ نے فرمایا جب ان کی گردنوں میں توخ اور بیڑیاں ہوں گی توخ ہوں گے اور پیروں میں بیڑیاں زنجیریں ہوں گی ان کو غسیٹ کر دہکتی آگ میں غسیٹا جائے گا پھر آگ میں ان کو جلایا جائے گا تپایا جائے گا یہ سورہ مومن کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی کتابوں کا انکار کرنے والوں کی انتہائی سخت سزا بیان کی ہے ان تمام مجموعی شکلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں میں نے یہ سات نکات کے قرآن پر ایمان لانے یا اللہ کی کتاب اوپر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے سات انداز کی مثالیں پیش کی الگ الگ دھنگ سے پیش کیا کسی بات کو کئی انداز سے بیان کر کے اس پر اُبھارنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون کی یا اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو ایمان بالکتب انتہائی اہم معاملہ ہے اور ہمارے دین و ایمان کی صحت کے لیے اس کو صحیح طریقے سے جاننا کتابوں کر ایمان کے تقاضے کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں نے پیشلے درس میں سرسری طور سے کہا تھا کہ آج بہت سارے مسلمان پھر سے کہہ رہا ہوں اور بہت اہم بات اپنے درس کے اختتام پر کہہ رہا ہوں جس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگے آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس ایمان کو بھی نہیں سمجھتے اس کتاب جس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کا کیا تقاضہ ہے اس کی بنیاد پر قرآن حدیث کی روشنی میں اس بندے پر جو ایمان رکھتا ہے کیا فرض ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ آج سمجھتے ہی نہیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کے دورس میں ہم اسے اور اچھے انداز میں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين